مولانا محمود مزید صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مت پڑھو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہے وہ پڑھ دو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بڑی امانداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بڑی امانداری کے ساتھ بڑی امانداری کے ساتھ کہ گھر بابسی کی بات کر رہے ہیں ارے ادھر مسجدیں ہیں ادھر ہیں شیوالے جہاں مطمئی ہو وہیں سر جھکالے کہیں کی گھر بابسی اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کر لے تو لب جہاد اور بی جے پی کے سارے نیتہ اپنے گھروں میں ہندو بیٹیہ رکھتے ہیں یہ لب سنسکار ارے اگر گھر بابسی کرانی ہے تو شاہنواز حسین کی قراؤں میں سوگت کروں گا مقتار اپاس میکھوی کی قراؤں میں سوگت کروں گا نظمہ ابتاللہ صاحبہ کی قراؤں میں سوگت کروں گا کہیں کہ بکواس کرتے ہیں یہ دیش جتنا ہندووں کا اتنا مسلمانوں کا ہے یہ دیش جتنا ہندووں کا اتنا مسلمانوں کا ہے یہ شہید بھگر سنگ کا دیش ہے یہ اشفاخ اللہ غاں کا دیش ہے یہ محمود مدنی کا دیش ہے یہ اچارہ پروباد کشناوں کا دیش ہے یہ وحیات بادے کرنے والے توگڑ یا فگڑ یا کا دیش نہیں ہے ہم سوچتے ہیں کہ رام کیول ہمارے ہے رام جتنا ہندووں کے اتنا مسلمانوں کے ہے گمڑا جتنا ہندووں کی اتنا مسلمانوں کے ہے جمڑا جتنا ہندووں کی اتنا مسلمانوں کے ہے اور پیغمبر اسلام جتنا تمہارے ہیں اتنا ہمارے ہیں میرے دوستو میں نے حضرت محمد آپ کی شان میں کچھ لکھا اس کی بڑی فرمائش ہو رہی ہے محمود بننی صاحبی بار بار کہہ رہے ہیں سنا دیجی گا آپ جانتے ہو میں کہہ ویٹا ہوں کہ میں عاشق محمود ہوں تو ان کی بات ماننی پڑے گی ان کے جھنڈے کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کی تارے ہیں میں نے حضرت کی شان میں لکھا کسی اور نے لکھا میں پڑھا ہوں ایسا نہیں ہے یہ میں نے لکھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ فتوہ مجھ پہ بھی جاری ہو جائے جلدی کہ میرے سینے کی دھڑکن ہیں میری آنکھوں کی تارے ہیں سہارا بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دھڑکن ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے تمہارے ہیں اور سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا ہر ایک انسان کو ابھی مجھ سے پہلے کہا گیا کہ اس کو رب العالمین کہا گیا میں بالکل سہمت ہوں اس بات سے کہ انہیں رحمت المسلمین نہیں کہا گیا انہیں رحمت العالمین کہا گیا وہ جتنا تمہارے ہمارے بھی ہیں سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیل آیا مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیل آیا تم ہی ساگر تم ہی دریا تم ہی کشتی تم ہی ملہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ میرے دوستو یہ میرے دل کی بات تھی میں بڑی شدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ یہاں جتنے بھی پرستاو آئے ہیں ایمانداری کے ساتھ میں ان کا سمرتھن کرتا ہوں کیونکہ وہ پرستاو انسانیت کے حق میں ہیں وہ پرستاو ہمارے ملک کے حق میں ہیں ان سارے پرستاو کا میں سمرتھن کرتا ہوں اور میں مولانا محمود مدنی صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جھنڈے کو لے کے پورے ملک میں چلئے یہ دیش بڑے خطرناک دور سے گزر رہا ہے ہم سم ملکے اس دیش کو ایک رکھیں گے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ہمیں اور تمہیں الگ کر کے دکھا دے میں دو لائن پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا ہو سکتا ہے کچھ لوگ خلاف ہوں کہ اگر خلاف ہیں وہ تو ہونے دو ہم کوئی بے جان تھوڑے ہیں ارے یہ سب دھواں ہیں یارو کوئی آسمان تھوڑے ہیں اور لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں یہاں پہ صرف ہمارا ہی مکان تھوڑے ہیں اور میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں ہے لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑے ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے سب قرائے دار ہیں یارو کوئی ذاتی مکان تھوڑے ہیں اور سب ہی کا خون ہے شاہر